بسم اللہ الرحمن الرحیم او میرے ویروں تے پراہو سجنوں تے بیلیو تو انسار اینو میرے بلوں محبت پر یا سلام ہوئے یارو آج میں تو اڈنال ایک بڑی خاص گال کرنی ہے اللہ دنبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ایک بڑی اچھی حدیث تو اڈنال میں شیئر کرنی ہے او میں تو اندسنی ہے تاکہ ایسی آج تو ہی اونالے ماہ رمضان دی تیاری شروع کر دیئے اللہ دے اونالے پرونے دا استقبال کریے ایدی خاطر خواہ اسی تعظیم تے تقریم کریے تاکہ اللہ ساڑے کو نو راضی ہو جائے یارو گا لینجے کہ حضرت طلح بن عبید اللہ اے حدیث بیان کر دے نے اور اس حدیث نو حدیث دے ایک وڈے امام ابن ماجہ علی الرحمہ نے اپنی حدیث دی کتاب ابن ماجہ دے بیچ لکھے آئے حضرت طلح اوری کہنے دے نے کہ اسے حضور دے کل بیٹھے سا کہ ساڑے بیٹھے آئیں بڑے دوروں دو بندے آئے آکے انہ نے کٹھے آئیں حضور دے بارگاچ بے کے تے اسلام قبول کر لیا اللہ دے دین دے نال با بستہ ہو گئے انہ دھوانچ ایک بندہ بڑا مہنتی سی انہ دین نال بڑی لگاؤ پیدا ہو گئی انہیں جہاد کیتا حتیٰ کہ جہاد کردہ کردہ وہ اللہ دی رائج شہید ہو گیا تجرہ دوسرا او دین نال آیا سی او دی شہادت تو بعد ایک سال تک وہ بندہ زندہ رہا ایک سال تو بعد وہ بھی اللہ نو پیارا ہو گیا کہ حضرت طلح اوری کہنے دے نے کہ میں ایک دن سفنے چکی ویخنا کہ میں جنت دے دروازے اگر کھلو تاما اور او سے ٹائم میں ویخنا کہ اوہی دوے بندے جنہ نے کٹھے ہیں یہاں کے اسلام قبول کیتا سی اوہی جنت دروازے تے آ جانتے نے تے پھر جنت دا دروازہ کھل دا ہے اندھنوں ایک بندہ نکل دا ہے وہ جڑا بندہ ایک سال تو بعد فوت ہویا سی وہ دا ہاتھ پھڑ کے انہوں جنتی چلے جاندہ ہے تھوڑی دیر تو بعد وہ بندہ دوبارہ ہوندہ ہے تے اوہ بندہ جڑا اللہ دی رائے شہید ہویا سی جڑا عبادت دیچ بڑا میند کرنا را سی بڑے شوق نال عبادت کردہ سی انہیں پھر اوہ دا بھی ہاتھ پھڑیا تے انہوں بھی جنتی چلے گیا پھر تیسری گریوں ہی بندہ جنت چپاہر نکلیا تے میں انہوں کہندہ تلہا حجے تیرا ٹائم نہیں آیا جا تو واپس چلا جا حضرت تلہ کہندہ نے میری اکھ کھل گئی میں بیدار ہو گیا جدو میں جا گیا صبح ہوئی یہ میں واقعہ اپنی خواب دا اپنے صف نے دی یہ ساری کانی میں جا کے صحابہ نو بیان کیتی لوکاں تو گل چل دی چل دی جدو اللہ دن نبی تک پہنچی اللہ دن نبی نے میں نو بلایا فرماندہ نے تلہا اوہ کی خواب ویکھے آئی میں ارز کیتی سونے آئی آج میں خواب ویکھے آئی اللہ دن نبی ارشاد فرماندہ نے تلہا تسی کیوں پریشان ہو اس خواب تو کیوں تسی حیرت اچھ پہندے ہو یہ دی اچھ کڑی عجیب گل لے ارز کیتی سونے آئی اوہ جڑا بندہ عبادت اچھ مینت کرنہاڑا سی اوہ جڑا اللہ دی راہ شہید ہویا اوہ جنت اچھ بعد اچھ گیا ہے کہ جڑا ایک سال بعد فوت ہویا سی اور جنت اچھ پہلا چلا گیا ہے وہ تو شہید بھی نہیں ہویا یا رسول اللہ وہ تو عبادت اچھو دے جنہیں محنت بھی کوئی نہیں سکار دا تی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دے نے ایت اللہ تو انہوں نہیں پتا یہ جڑا دوسرا بندہ ہے یہ جڑا ایک سال بعد فوت ہویا سی کہ آئی دی زندگی چھ اکواری رمضان شریف نہیں آیا سی یا رسول اللہ آیا سی ہاں فرمو دے نے فیلے نے رمضان دے روزے نہیں سی رکھے یا رسول اللہ رکھے سی حضور فرمو دے نے انہیں بڑی کسرت نہ عبادت کی تھی سی وہ دی شہادت تو بعد ایک پورا سال نمازہ پڑھ دا رہا اللہ دی عبادت کردہ رہا انہیں ماہ رمضان دے روزے بھی رکھے سی تجی دی وجہ تو اللہ نے انہوں جنتی چھ پہلے بھیج دیتا یاد رکھو یہ دے روزیاں دی وجہ تو یہ دی عبادت دی وجہ تو یہ نہ دوں دے جنتی چھ درجیاں دے درمیان زمین اسمان دا فرقے اوہ یارو غورتے کرو اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ساڑھیں دے محبت کردے نے سانو کس طرح ماہ رمضان دے روزے رکھن دی ترغیب دے رہے نے کمیں ساڑھیں پیارے محبوب سانو شوق دل آرہے نے وہ اللہ دے بندیوں روزے رکھے آجے اونہ دے ماہ رمضان دی قدر کرے آجے کوئی روزہ نہ چھڑے آجے اور پانچ وقت دی دینے چھ نماز بھی پڑھے آ کرو توڑا ایک ایک سجدہ اللہ دے بارگاہ جا گنیا جاندہ ہے ایک ایک سجدے تے اللہ توڑے درجے بلند کردہ ہے توڑی ایک ایک عبادت نو اللہ بڑی قدر دیندہ ہے اللہ انو بڑا مقام دیندہ ہے اللہ دے بندے حضور دی اس حدیث نو اپنے دل دنے اللہ کے رکھے آجے حرزے جام بنا کے رکھے آجے حضور دی اس فرمان نو سامنے راکے اونہ دے ماہ رمضان دی قدر کرے آجے بیکیا جا کتے دی بے قدری کر کے اللہ دے بارگاہ چکے دھور نہ ہو جایا جا بیکیا جا کتے اپنے توڑیاں پیشانیاں توڑے متھے کیتے سجدیاں نو ترس دینا رین اپنیاں پیشانیاں نو سجدیاں چراکے اپنے ربنو راضی کریا کرو راہ دے پشلے پیر فرصت ہوئی تے اٹھ جایا کرو جنو ازان دے آواز آئے نا اللہ اکبر اللہ اکبر خبردار ہو جایا کرو اپنے مالک دی بارگاہ چ پہنچ جایا کرو اپنا سیر سجدے چراکے تے اپنے ربنو منا لیا کرو یارو ای چیزنا ساڑے کام مونیاں جا دنیا تے تھی رہ جانی ہے دنیا دی کوئی چیز اپنے نال نہیں جانی ای اپنے اچھے عمل ای اپنے چنگے عمل جڑے نے ای ہی نال جانے نے دعا کرو اللہ سانسارے انہ تفیق دے وے اسیہونالعمار رمضان دی قدر کریے زوق تشوق نال روزے رکھیے اللہ دی عبادت کریے قرآن دی تلاوت کریے اللہ سونا سانسارے انہو مل دی تفیق دے وے آمین تے سمم آمین اچھاوئی پراو راب را کھا جے